سلام ارز کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کشمیر اترت حیدری صحابادی کشمیر سے خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام زندگی سلام ہے اور تصیت و تازیت پیہش کرتی ہوں ان خاص ایام کے حوالے سے آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو میں تصریح تبرید کرتا ہوں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہاں پر جو ہے وہ ازداری کا سلسلہ یا پھر صورتحال کس طرح سے ہے اور کس طرح سے جو ہے لوگوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا محرم الحرام کی آج گیاروی تاریخ ہے اور کل روز آشورہ تھا کشمیر میں محرم الحرام کے جروس ہر جگہ سے نکالے گئے کیونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح سے ہمیں گائے دینڈ دی گئی کی ماہلی مکسپ کے حوالے سے اور رہبر موظم آئیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خامنائی اور آگا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح کے طور پر ہم نے یہاں پر جروسوں کا انعقاد کیا تھا لیکن دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑھ رہی ہے کہ جو حکومت ہند ہے انہوں نے محرم کی جروس اوپر جو یہاں کے آزادار ہیں ان پر شیلنگ کی اور پیرگیس کے بے تہاشک گولے تاریخ اور لگ بگ سینکڑو آزادار کو گرستار کر لیا اور دسیوں آزادار جو ہے ان کو گرستار بھی کر لیا گیا ہے یہاں جڑی پل علاقے سے محرم کا بہت بڑا جروس نکلتا ہے لیکن اس جروس پر تلقدگن لگائی گئی ہے حکومت کی طرف سے اور بے تہاشا یہاں آنسو جیسے بولے داگے گئے اور جو یہاں کے مکین ہیں ان کے شیل سے توڑے گئے ہیں اور یہاں کے جو جو سڑکو پہ گاریاں تھی ان کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچایا گیا وجہ جو پتائی جاری ہے کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ہند نے جو ہے یا اعلان کیا ہے کہا ہے کہ کرونا وارث کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ کہ اس لئے کہا گیا ہے کہ جلوز جو ہے وہ نہ نکالے جائیں محدود پیمانے پر جو ہے وہ ازاداری کی جائے تو خیر اس حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ افسوس کے ساتھ کے یہ جو ہے مسئلہ وہاں پر پیش آیا آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جو وہاں کے مجلوس میں خود موجود تھے یا اگر آپ کسی مجلس ازاداری میں گئے ہیں تو وہاں پر کس طرح سے پروٹوکالز کا خیال رکھا جا رہا ہے بالکل آپ نے خود دیکھا بھی ہوگا اور یہاں خود دیکھا بھی ہوگا کیونکہ سوشل نیٹ ورکن کا زمانہ ہے آج پوری دنیا میں جو پچرز ہے ویڈیوز ہے وہ وائرل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ پروٹوکالز کا خاص خیال رکھا گیا تھا اور ہر جگہ ماسکس کا استعمال کیا گیا تھا اور سوشل دسنس جو ہے وہ بھی مینٹین کی دی تھی لیکن یہ حکومت ہند کی طرف سے ہر سال یہ آج آج کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں دو جلوس جو ہے تاریخی جلوس نکلتے ہیں ایک تو دلگے سے نکلتا ہے آٹھ مہرم الحرام کو دوسرا دس مہرم الحرام کو آبی گزر سے بھی نکلتا ہے تو انیس سو انیان یعنی نائنٹین ایٹی نائن سے اس جلوس پر قدگن حکومت ہند کی طرف سے لگائی گئی ہے اس وقت کے جو ریاستی گورنر تھے جگ مہن تو انہوں نے اس جلوس پر قدگن لگائی تھی اور آج تک جب بھی ہم اس جلوس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آزاداروں کو ایک تو گریفتار کر لیا جاتا ہے اور ان پر تشدد کا شکار بنا دیا جاتا ہے تو یہاں پہ رباب بہن واضح کرنا چاہوں گا پورے ناظرین کیلئے میں واضح کرنا چاہوں گا یہ بات کہ حکومت ہند جو ہے یہاں پہ کشمیر میں یاترہ کا یاترہ جو حکومت ہند کی طرف سے یاترہ کا انتظام کیا جاتا ہے وہ پورے دو مہینے سے زیادہ یعنی تین مہینے بھی کبھی کبار آہ ان کے انتظامات ہوتے ہیں اور تین سو کلومیٹر کے پاسلے تک یہاں پہ سیکیورٹی فرام کی جاتی ہیں اور سخت بندی سے اس وقت کی جاتی ہے تاکہ ان کو جو وہ ان کی مذہبی رسومات ہیں ان کو انجام تک پہنچا دیا جائے لیکن بج قسمتی سے اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے یہاں پہ مجھے کہ جو کشمیر میں شیعہ پرکے سے لوگ جو ہے محرم مناتے ہیں دو دن حکومت ہند ہمارے لئے سیکیورٹی فرام نہیں کر سکتی ہیں آپ دیکھیں ایران کی بات کریں گے آراد کی بات کریں گے پاکستان کی بات کریں گے یا افغانستان کی بات کریں دیگر ملک کی بات کریں گے کس طرح سے وہاں جلوز برامل ہوتے تھے ہوتے ہے بھی اور پاکستان میں اگر دیکھیں گے پاکستان میں آزاداروں پر حملے ہوتے تھے ہر بار لیکن اب دیکھیں وہاں پہ کتنا کنٹرول ہے اور پورے ملک میں وہاں پہ آزاداری کی جلوز نکلتے نکلتے ہیں اور حکومت ان کو سیکیورٹی فرام کرتی ہے لیکن کشمیر کے جو مظلوم قوم ہیں ہم آج مظلوم قوم ہیں پوری دنیا کو میں پوری دنیا کو اس کشمیر پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اقوام نوتا ایدہ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور تمام مسلم ممالک جتنے بھی مسلم ممالک ہے اس دنیا میں آہ ان میں گیرت یہ نہیں ہے کہ وہ کشمیر مسئلے پہ بولو تھے ایران کے بغیر اور کچھ پاکستان کے بغیر کچھ ایسے ممالک ہے جو کشمیریوں کی آواز کو اقوام آلم تک لے جاتے ہیں لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ اسلامی ممالک جی ہے وہ جو ہے وہ کھاموش ہے یہ رضی حیدری صاحب میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ سچ میں میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ کشمیری عوام کو کہ جو ہر سال جو ہے ان کے ارادے اتنے مضبوط ہیں اور اتنے بلند ہیں کہ وہ تمام رکاوٹوں کے باوجود تمام مسائل کے باوجود جس آپ نے خود اشارہ کیا کہ شاید اس بار جو ہے وہ کرونا وائرس ہے لیکن کچھ سالوں کے کے میں بات کروں پھر بھی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ازداری سلسلے کو جو ہے برقرار رکھے میں سچ میں میں اپنی طرف سے جو ہے خراج تحسین ان کو پیش کرتی ہوں اور یہ کہ انشاءاللہ جذبہ میں جاری رہے گا اور یہ کہ آہ یہ ظلم جو ہے اس کا زور ٹوٹے گا انشاءاللہ آنے والے ہی دنوں میں آنے والے ہی آہ انچند جو کہہ سکتے ہیں کہ سالوں میں جلد جل ہماری دعا ہم سب کی یہ ہے کہ ظلم کا زور ٹوٹے گا اور جس طرح سے آپ حق پر ہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حسینیت کے اس پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اسے جو ہے پوری دنیا سے جو ہے آپ روشناس کروا رہے ہیں اسے اور سچ میں میں آپ کا شکریہ عطا کرتی ہوں میر اترت حیدری صاحب کے آپ نے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا اور وہاں کی صورتحال کے حوالے سب ڈیٹ کیا اور یہ کہ ہم سب کی دعا یہ ہے اور یہ کہ ہم سب جو ہے وہ سچ میں یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد جلد کشمیری کی صورتحال جو ہے وہ بہتر اور وہاں کے حالات بہتر ہوں اور یہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر سے بالکل آسانی سے اور آزادی سے اپنے تمام کاموں کو انجام دے سکیں